اور جناب اگر آپ جڑوان شہروں کی رہائشی ہیں تو سن لیجئے کیونکہ سر پر ہیلمٹ ہوگا تو ہی پیٹرل ملے گا راولپنڈی انتظامیہ نے ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کا نیا حل ڈھون نکالا ہے انتظامیہ نے موٹرو سائیکل سواروں کو پیٹرل کی فراہمی ہیلمٹ سے مشروط کر دی ہے اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے وزیرافتہ آپ سے وزیرافتہ بتائیے گا یہ اچھا اقدام ہے راولپنڈی شہر میں بڑھتے ہوئے حادثات اور شہریوں کے حفاظت کے پیش نظر راولپنڈی کے انتظامیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کے مطابق جو بھی پیٹرل پمپ پر بائیک والا پیٹرل بروانے آئے گا اس کا ہیلمٹ پہننا لازمی ہے ہیلمٹ پہنے بغیر پیٹرل نہیں فراہم کیا جائے گا اس لسلے میں کل ڈپٹی کمیشنر آفیس ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ چیز منشن تھی کہ تمام پمپ مالکان کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ پمپ پر جو بھی بائیک والا پیٹرل بروانے آئے اس کا ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا اس کے بغیر پیٹرل فراہم اسے نہ کیا جائے اور اس لسلے میں راولپنڈی کے اگر بات کریں تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ پیٹرل سٹیشن کے جو سٹاف ہے جو پیٹرل فراہم کرتا ہے اسے ہدایت جاری ہو گئی ہے جبکہ کچھ کو ابھی تک ہدایت جاری نہیں ہوئی اور وہاں پر ہیلمٹ کے بغیر بھی پیٹرل فراہم کیا جا رہا ہے تو راولپنڈی انتظامیہ کی یہ کوشش ہے کہ جو نوٹفیکیشن ہے اور یہ جو حکم ہے اس پر عمل درامت جلتے جلدی یقینی منائے جا سکے تاکہ شہریوں کے حفاظت بھی یقینی بن سکے